بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلام اینڈ مسلم یوٹیوب چینل میں اہلا وسہلا مرحبا آج ہم آپ کے سامنے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک جھلک ہے یہ واقعہ ہے ایک بیوہ کا جو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے دور میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ان کے درس میں جائے کرتی تھی بہت عبادت گزار خاتون تھی باقاعدہ درس سنتی تھی اور نیکی برزندگی گزارتی تھی ان کا خواہ انفوت ہو چکا تھا اور ایک بیٹا تھا اس بیٹے کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنی جذبات کی قربانی دی اور دوسری شادی نہ کی یہ اپنے بچے کا پورا پورا خیال رکھتی تھی لیکن جب یہ گھر پر نہ ہوتی تو بچہ باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی اب اس کے پاس مال کی کمی نہیں تھی جوانی بھی تھی چنانچہ وہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا ماں برابر سمجھاتی رہتی لیکن اس پر کچھ حثر نہیں ہوتا تھا وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے رہتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دیہان ہی نہیں آتا تھا کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا ماں پھر سمجھاتی پھر ان کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جاتی وہ بھی ان کو بہت سمجھاتے دعائیں کرتے مگر اس کے کانوں پر جونہ رنگتی تھی حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا دل پتھر ہو گیا ہے اب اس کو سمجھانا فضول ہے اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے لیکن ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے بوروں سے بھی پیار کرتی ہے اس کی نظر میں اس کے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں ماں ان کو نہیں چھوڑ سکتی اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے چنانچہ ماں اس کے لئے کھانا بنا کر دیتی اس کے لئے دروازہ کھولتی اور پیار سے سمجھاتی کہ میرے بیٹے نیک بن جا اچھی زندگی گزار لے اللہ کی شان دیکھئے کئی سال گناہوں میں لگ کر اس نے اپنی صحت اور دولت برباد کر لی اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی ڈاکٹروں نے بیماریوں کو لا علاج قرار دے دیا اب اٹھنے کی حمد نہیں تھی بستر پر لیٹ گیا اتنا کمزور ہو گیا کہ آخرت کا سفر بلکل سامنے نظر آنے لگا ماں پھر بھی پاس بیٹھی سمجھا رہی تھی اب تو نے جو اپنی زندگی کا حشر کر لیا ہے اس سے توبہ کر لے اللہ کریم ہے معاف کرنے والا ہے جب ماں نے پیار محبت سے سمجھایا اس کے دل میں کچھ اثر ہوا کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ماں نے کہا بیٹا حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا اور نہ آپ مجھے اٹھا کر ان کے پاس لے جا سکتی ہیں آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کو یہاں بلالیں ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس چلی جاتی ہوں بیٹے نے کہا ماں آپ کے آنے تک اگر میں مر جاؤں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو کہہ دینا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں حضرت رحمت اللہ علیہ قیلولہ کے لئے لیٹنا چاہتے تھے ماں نے دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا کون عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں میرا بچہ اب زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب پھر وہ پہلے کی طرح دھوکہ دے رہا ہے وہ وقت ہی ضائع کرے گا سالوں گزر گئے اب تک اس نے میری کسی بات کا اثر نہیں لیا اب کیا وہ اثر لے گا ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہہ دینا کہ وہ میرا جنازہ پڑھیں تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی میں نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اب وہ شاگردہ بھی چپ تھی مغموم دل کے ساتھ اٹھ کر واپس آگئی مغموم دل کے ساتھ اٹھ کر واپس آگئی ایک طرف بیٹا بیمار دوسری طرف حضرت کا انکار اس کا غم تو دگنا ہو گیا تھا اب وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی بچے نے ماں کو زارو کتار روتا دیکھا اب اس کا دل اور بھی موم ہو گیا کہنے لگا امی جان آپ کیوں اتنا زارو کتار رو رہی ہیں ماں نے کہا بیٹا ایک طرف تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا تو اتنا بھرا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نواز بھی پڑھانا نہیں چاہتے اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل میں چوٹ لگی اس کے دل پر صدمہ ہوا کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے لگے لہٰذا میری ایک وسیعت سن لیجئے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا کہا امی میں اتنا برا ہوں میری وسیعت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوبٹہ میرے گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں گھسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو اپنے رب کا اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان والوں کو تکلیف پہنچے جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ بات اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکلی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جواب آیا کہ میں حسن بصری ہوں کہا حضرت آپ کیسے فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری حاضر ہے تو آئیے ہم بھی اپنے پیارے اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اے اللہ جب تو اتنا قریم ہے کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو مالک ہم تیرے مجرم ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم کی گرمی سے ہم سب کو بچا لے ہم سے تو دنیا کی گرمی ہی برداشت نہیں ہوتی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اور قرآنی زندگی پر فرما آمین موسیقی